بسم اللہ الرحمن الرحیم من تشبہ بقوم فہو منہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ اللہ تعالی کے نزدیک اسی قوم میں سے شمار ہوگا اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جن میں کہیں یہود سے تو کہیں نصارہ سے اور کہیں مشرقین سے مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عبادات ان کے معاملات ان کی معاشرت ان کے اخلاق و عادات ان کا لباس و پوشاک غرض ہر چیز غیروں سے ممتاز اور الگ ہونی چاہیے غیروں کی مشابہت کا حکم اگر غیروں کی مشابہت جان بوجھ کر اس نیت سے اختیار کی جائے کہ میں ان کے جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے اور ایسا کرنا ناجائز ہے مثلا کوئی آدمی انگریزوں کا طریقہ اس لئے اختیار کرتا ہے تاکہ میں دیکھنے والوں کو انگریز نظر آؤں تو یہ بڑا گناہ ہے اور اگر یہ نیت نہ ہو کہ میں ان کے جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کر لی ہے تو یہ ناجائز تو نہیں البتہ مکروض ضرور ہے غیر مسلموں کی نقالی چھوڑیں یا اس کو کرتے رہیں افسوس آج کل مسلمانوں کو اس کا خیال بلکل نہیں رہا وہ اپنے طریقے کار میں لباس و پوشاک میں رہن سہن اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور اس میں کچھ حرج محسوس نہیں کرتے یہ تشویشناک صورت حال ہے اگر بروقت اس پر بند نہیں لگایا گیا تو بہت جلد مسلم معاشرہ مکمل طور پر انگریزی معاشرہ بن جائے گا اور اسلامی ثقافت اور پہچان بلکل ختم ہو جائے گی نہیں رکھ کر میں آپ حضرات کو ایک عبرتناک واقعہ جسے سن کر روح کانپ جائے گی آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے اور اگر آپ نے توجہ سے یہ واقعہ سن لیا تو آپ کے زندگی بدل جائے گی آپ خود بھی سنیں اپنے بچوں کو بھی سنائیں اپنے دوستوں کو بھی سنائیں اور اس کو جب آپ سن لیں گے تو شیئر کرنا نہ بھولیں دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو خوب شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے سبق لیں تذکرت الرشید میں ہے کہ کانپر میں کوئی نصرانی یعنی عیسائی یا کسی آلہ عہدے پر تھا مسلمان ہو گیا تھا مگر وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا اتفاق سے اس کا تبادلہ کسی دوسری جگہ ہو گیا تو اس نے ایک مولوی صاحب کو جن سے اس نے اسلام کی باتیں سیکھی تھی اپنے تبادلے کی تلعہ دے کر یہ فرمائش کی کہ کوئی دیندار آدمی مجھے دیں جس سے میں علم دین حاصل کرتا رہوں چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے ایک قابل شاگرد کو اس کے ساتھ بھیج دیا کچھ عرصے بعد وہ نصرانی بیمار ہوا تو اس نے مولوی صاحب کے شاگرد کو کچھ روپے دیے اور کہا کہ جب میں مر جاؤں اور عیسائی لوگ مجھے اپنے قبرستان میں دفن کر کے آ جائیں تو تم رات کے وقت جا کر مجھ کو قبر سے نکال کر مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دینا جب مولوی صاحب کے شاگرد نے حسب وسیعت رات کو اس کی قبر کھولی تو دیکھا کہ اس قبر میں وہ نصرانی تو موجود نہیں البتہ اس کی جگہ وہ مولوی صاحب پڑے ہیں وہ سخت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میرے استاد یہاں کیسے پہنچ گئے نصرانی کی قبر میں دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نصرانیوں کے طریقوں کو پسند کرتے اور اچھا جانتے تھے یہ بات تذکیرت الرشید کے اندر لکھی ہوئی ہے بہت ہی عبرت کا مقام ہے اللہ پاک ایسی حال سے مسلمان کی حفاظت فرمائیں ہیں جنہوں نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی ہو اور وہ ان سے نہ مل گئے ہوں فتاوہ رحیمیہ میں بات موجود ہے لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حدیث سے سبق حاصل کریں اور ہر شعبہ زندگی میں جو ہم نے غاروں کی نقالی اختیار کر رکھی ہے خدا کے لئے اس کو عنہم اجمعین کے طریقوں کو اپنانے اور اپنے ظاہر و باطن کو اسلامی بنانے کی بھرپور کوشش کریں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے آمین وما توفیق الا باللہ